اسلام علیکم ناظرین جنگل میں خرگوش ایک غار کے کنارے بیٹھا اپنے کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا قریب سے ایک لومڑی گزری اور اس نے خرگوش کو ٹائپنگ کرتا دیکھ کر اس سے بات چیت کرنے کی تھانی لومڑی اس کے پاس گئی اور بولی ارے بھئی خرگوش آج کل کیا کام کر رہے ہو خرگوش بولا ایک ریسرچ تھیسس لکھ رہا ہوں لومڑی واہ بہت خوب یہ کس بارے میں ہے خرگوش میں دراصل وہ تمام طریقے لکھ رہا ہوں جن کی مدد سے خرگوش چالاک لومڑیوں کو کھا جاتے ہیں لومڑی جھلا کر بولی یہ کیا بکواس ہے یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ خرگوش لومڑیوں کو نہیں کھاتے خرگوش بولا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اپنی تمام تحقیق اور ثبوت دکھاتا ہوں دونوں غار میں داخل ہوئے اور چند منٹ کے بعد خرگوش لومڑی کی ٹانگ کی ہڈی سے کھیلتا ہوا واپس آیا اور کمپیوٹر پر دوبارہ مصروف ہو گیا کچھ ہی دیر کے بعد ایک بھیڑیا وہاں سے گزرا اس نے دلچسپی سے مہنتی خرگوش کو دیکھا اور پوچھا ارے بھائی خرگوش تم کیا ٹائپ کر رہے ہو خرگوش بولا میں اپنا تھیسس اس موضوع پر لکھ رہا ہوں کہ خرگوش بھیڑیوں کو کیسے کھاتے ہیں بھیڑیا بولا بڑا ہی فضول اور اہمکانہ قسم کا تھیسس ہے کیا تمہارے خیال میں کوئی بھی ادارہ ایسی فضول تحریر کو شائع کرنے پر آمادہ ہو جائے گا خرگوش بولا میرے پاس اس کی تائید میں واضح اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کیا تم خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرو گے خرگوش اور بھیڑیا دونوں غار میں داخل ہوئے اور اس مرتبہ بھی خرگوش بھیڑیا کی ٹانگ کی ہڈی چوستا ہوا باہر نکلا اور ٹائپنگ شروع کر دی ناظرین اسی طرح شام کے وقت ایک ریچ وہاں آنکلا اس نے بھی خرگوش کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو خرگوش نے جواب دیا میں اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون لکھ رہا ہوں کہ خرگوش ریچوں کو کیسے اور کیوں کھاتے ہیں ریچ بولا میرا خیال ہے کہ تمہیں دماغی مراز کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے خرگوش بولا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو میرے ساتھ میرے غار میں چلو وہاں جا کر حقائق دیکھ کر خود فیصلہ کر لینا ریچ اور خرگوش غار میں داخل ہوئے وہاں خرگوش نے ریچ کو شیئر کے حوالے کیا اور اپنا انام لے کے باہر آ گیا ناظرین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر معصوم اور اہم کانہ نظر آنے والے پروجیکٹس اور انجیوز بغیرہ کے بظاہر بے ضرر اور ترقیاتی منصوبوں سے محتاط رہیں تھانکیو